زیونیوز کے ساتھ آپ کا مزمان اسحاق جوید حضر خدمت ہے ناظرین اس وقت میاں چنو موسنوال کے علاقے میں موجود ہوں یہ بسیکلی ایک مسیحی قبرسان ہے اور یہ موسنوال کا ملکہ علاقہ ہے چاک نمبر اکسو چوتی سولہ ایل اس کو کہا جاتا ہے دو قبرسان ہے بسیکلی اور ایک ہی قبرسان ہے ایک قبرسان جو ہے وہ دونوں چکوک کی جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کی تدفین یہاں پاری کی جاتی ہے یہاں پر بنیادی طور پر علاقہ مکینوں کی جانب سے تین بڑے مسائل جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر اس قبرسان کو رستہ نہیں ہے رستہ نہ ہونے کے وجہ سے علاقہ مکینوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے وہ کہتے ہیں جب ہم تدفین کرنے کے لئے اس قبرسان میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم میت کو دفنانے نہیں بلکہ ایک امتحان سے گزرنے جا رہے ہیں قبرسان کی چار دیواری نہیں ہیں مقامی کاشت کر جب اس کو پانی لگاتے ہیں فصلوں کو پانی لگاتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ اس قبرستان میں داخل ہو جاتا ہے قبریں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے علاقہ مکین جو ہے وہ اس مسائل کو لے کر سراپا تجاج ہے میرے ساتھ موجود ہیں اقلیتی کانسلر ہیں اور علاقہ موززین بھی میرے ساتھ موجود ہیں آج ان سے بات کریں کہ جب یہ میت کی تدفین کے لئے یہاں پر آتے ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں قبریں زمین بوس ہونے کے وجہ سے ان کو مسائل کیا ہیں جی کیا کہیں گی یہ کب سے مسائل ہیں اور یہ اب تک حال کیوں نہیں ہو سکے شکریہ میں چوکتی چک ایک سو سولہ کا رہشی ہوں اقلیتی کانسلر ہوں یہ بہت دیر کا مسئلہ ہے جتنے بھی لیڈر آئے ہمارے وڈیرے بھی یہی کہتے گے کہ چار دواری نہیں ہے اس کو رستہ نہیں ہے کسی نے گوھر نہیں کیا ہمارا ایسی صاحب سے ڈی سیو صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے مسئلے کو حال کیا جائے کبرستان کی بہت بے حرمتی ہے چار دواری نہیں ہے جب زمیدار پانی لگاتے ہیں سیڈوں میں کبرستان سے پانی آجاتا ہے بہت مشکل بنتی ہے کبروں کی بے حرمتی ہے اچھا بتائیں چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ اقلیتی کانسلر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہوں گے تو آپ نے اوفیشالی کبھی جدو جائد نہیں کی ان مسائل کے حل کے لیے بہت کی میں نے درخواست دی سیو صاحب سے بھی ایک بار بچڑ بنوایا اس تیم بوتری صاحب کا دور تھا ہم نے ان کو پوری مثل دے کوئی اثر نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ایس ہمارے دور میں بھیر زہور صاحب پھر علی بات صاحب ہمارے علاقے کا چیرمین تھا ایبراہیم ایرنا نے بہت کوشش کی تھی باقی اجے سانو کبراستان دی چار دواری نہیں مل سکی قریب قریب تسی اہا ادھے واسطے کو جدو جاد کیتی ہوئے دو چار ماہ پہ لوں نہیں دو چار ماہ پہ لوں نیستوں جب حکومت اپنے انتظام ویچ سگی اس ٹیم کافی اسی کوشش کیتی ہے سارے پینڈوالیاں نے جیڑے ویچ سرد کردہ بندے سان آچھا آہ پاری صاحب صاحب نال پاری آہ پاری سلطان صاحب چیرمین نے بھی سارے نا کافی کوشش کی تھی تے ایدھا مدر رزلٹ سانو نے ملیا ٹھیک ہے علاقے موززین میرے ساتھ موجود ہے جی آپ ایک طور میں طرف کروائیں اپنا اور بتائیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں جو یہاں پر درکار ہیں یہاں پر سولیات نظر نہیں آرہی تو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے آپ کو جناب میں ایک سو چوٹی سولا اندمیہ چنو کا رہ چی ہوں سانو مشکلات تینیہ کہ نے کے عزیزو اتھو چاکچو جنازہ لے کہ تورنے ہیں نا تو سانو پتا نہیں اندب یہاں جانا کتھو دیا انہی مشکل ہے کہ رستے اٹرالیاں وے کھو چارش پر بے کھو حکومت آنے کے بے کسے بندے نو پیج کے بے کھو چارش پر اٹرالیاں کھلاریاں زمین داراں جنا نے زمین مول لے سانو اتھو ننگن یہ بڑی مشکل ہے اسی دو سو رستا نہیں ہے ساڑکو اسی دناغل آگے کتھ ہو جائیے کتھ ہو جائیے جبکہ اسی امپی اے میننو جناب دیسی نو اے سی نو پتواری نو ریکویسٹ کار چکے ہیں لیکن ساڑی زبانت میرے اثر نہیں اسی پاکستان درہشی نہیں ہے ایسی پاکستان درہشی ہے اگر ایسی پاکستان درہشی ہے تو سانو میں یہ چیزیں مل دیا جائی دیا جیدے بے تو ساڑھا کبرستانے چرستے دو بید کر بستانے ساڑھا کو کوئی چاردواری نہیں ہے لوگ بیندینے ساڑھا تھو تھو کار دینے اے بے خوال کبران دا ہے اے کبران دا ہے ساڑھے اندھا اے کمہ دان کے خود بیکھے بھی کی حالات بنا ہے پہ پانی جنازی دیمیدار لوندے سارا پانی کبران دے ہوئے چاہتے ہیں کبران ساری ہیں بیٹھی ہیں بیانے دو سو بے ایسی مردے لائے انہوں نے کچھے جائیے آپ دیکھو سایی حکومت آنے کے خود آنے کے چیک کرے جبکہ دو چیکنے تھے دو چیکنے دو کلے دو اکڑا کبرستان ہے لہذا ساڑھے کو گئے کبرستان دی جگہ بھی کوئی نہیں جی اگر اسی درخواستان دیتی آنے کے سانو حکومت کوئی جگہ دوی سانو کبرستان واسطے جناب کوئی ساڑھی درخواست دے کوئی اثر نہیں ہویا اسی ہونے جنازی تاہڑے گر ریکویسٹ کرنے ہیں کہ تسی اس گال نو حکومت دی کر پچھاؤ اور ساڑھا یا کام جڑھا یا کیتے ہیں میرے با نہیں ہے انتظامیہ ریسپونڈ کی کر دیئے تسی کانسلس صاحب نے دسیا کہ بڑی جدوجود کی تیئے دو واسطے اپلیکیشنز دیتی ہیں انہیں فانڈس بھی منظور ہوئے انہیں لیکن ایدی جڑی بدھا لیے وہ سانو بدستور برقرار دکھائی دے رہی ہے وجہ کی یہ کی اندھی انتظامیہ تو انہوں کی رسپونڈ کی کر دیئے دسوں انتظامیہ ہو تو حیرم ہوگا تہاہ دیں دی ٹھیک ہے تقریبا پیرہ دی باس ہے جناب چیرمین ابراہیم کاتھیا انہوں نے گئے بھی ریکویسٹ کی تھی انہوں نے بھی اگے انہوں نے ایم پی ایم میں نے درخواست کی تھی کہ چاکتی چاکتا کبرستان جڑا ہے وہ خراب آلہ چے جا رہے ہیں لہذا کسی نے ساڈی گالتے کوئی اثر نہیں کیتا حکومت نے بھی نہیں اثر کیتا ڈی سی ایسی پٹواری اگے ایسی ریکویسٹ کار چکے ہیں جبکہ ایدی پمیش کر کے گیا پٹواری خود بے کے گیا ہے کبرستان لہذا انہوں نے کوئی اثر نہیں کیتا اس کبرستان دے میں توی کوئی بندے اس چاکتے ہیں نیرین والے اس کبرستان دا بھی کوئی والی بار سے ہے لیکن نہیں انہوں نے اثر کیتا پٹواری نے تین ناریان گے تھے چاکتا ہے کبرستان ہوں پمیش کر کے گیا ہے جبکہ پمیش کر کے گیا تو انہوں نے نکی کھالوں نظر نہیں سے آیا یہ کبرستان کیا انہوں نے کوئی اثر نہیں کیتا دسوپ پمیش ٹھیک ہے کبرستان دی پمیش ہے دی بالکل ٹھیک گیا پمیش ٹھیک گیا میرے ساتھ مقامی پاسٹر جو ہیں وہ بھی موجودوں سے بھی سوال سے گفتگو کرتے ہیں جب میت کی تطفین کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں کیا مسائل دے کریں جی آپ میرا نام پاسٹر رفیق ہے ہم چوتی جگ کے رہشی ہیں یہاں پر جب ہم جنارہ پڑھانے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ اور بھی خادمین ہوتے ہیں اور بھی بہت بار سے لوگ آتے ہیں جو دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہم بھی باتیں کرتے ہیں آپ کے کبرستان کا راستہ نہیں ہے آپ کبرستانوں کی کتنی بھی خرمتی نظر آپ کو نہیں آ رہی ہمیں حکومت سے اپیل ہے تخواست ہے کہ وہ حکومت اس پر بات پر گھور کرے یا کہ ہمارے دوسرے بھائیوں نے بھی آپ سے تخواست کی ہے ایک تو ہماری کبرستان کا راستہ نہیں ہے اور دوسرہ ہمارے کبرستان کی چار دوار نہیں ہے ایک پانی آ جاتا ہے اور ان پر میرے پانی کر کے توجہ فرمائے جائے شکریہ بہتر کرنے کے لیے آپ نے بڑی جدو جائد کی ہے مجھے انفرمیشن ہے کہ آپ ریونیو تک بھی گئے ہیں بورڈ آف ریونیو گئے ہیں اس کے مسائل کے حال کے لیے تو کیا پیشرفتیا ہے جی بس جب بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے بہت سارے لوگوں نے مل کے کام کیا لیکن کچھ اس پر عمل نہیں ہوا گورنمنٹ کو تو پہلے بھی کئی بار ریکویسٹ کر چکے ہیں اور پھر آپ کے تعلق سے آپ کے چینل کے تعلق سے بھی ہم پھر ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ قبرستان کی چاردواری جو ہے وہ دی جائے اس لیے آج احتجاج کے طور پر ہم یہاں پر موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ قبرستان کی چاردواری ہو تو قدسکس کا مال نہ ہو اور کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں جیسے پہلے کہا گیا ہے ہم سارے پاکستانی ہیں اور جی چرستے میں ہمارا قبرستان پڑھتا ہے اور اس کی بدحالی کے لیے جو ہے کام کیا جائے پہلے بھی بڑا بار بار ہم کرتے رہے ہیں احتجاج بھی کیا ہے ہم نے کئی بار دفتر موقع کے چکر بھی لگے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کی پر میش کی گئی ہے تو دو اکڑ اس کی زمین نکلی اور جب سے ہمارے گوہوں یہ بنے ہیں تب سے ہی دو اکڑ ہے حالانکہ جو ہماری کرشن برادری کی تعداد ہے آبادی جو ہے وہ تقیب سات آٹھ ہزار ہے دو شکوک کی اور قبرستان ہمارے لیے صرف دو اکڑ کا ہے اور وہ بھی مکمل ہو چکا ہے یا تو ہمیں اور جگہ کہیں قبرستان کی دیا جائے دو اکڑ کی میں نے ریمنیو بورڈ تک جو ہے وہ ہماری اپلیکیشن پہنچی تمام چودی سائبان کو پتا ہے تمام دو شکوک کو بھی پتا ہے کہ اس پر ہم نے مل کر کام کیا ہے اب ریمنیو بورڈ میں وہاں پر وہ اپلیکیشن ہماری پڑی ہوئی ہے اس پر بھی میں چاہتا ہوں کام ہو اور اس قبرستان کی چاردواری کے لیے بھی میری گزارش ہے تمام آلہ حکام سے اور تمام ہمارے جو عدداران ہیں کہ غور کیا جائے قبروں کی جو ہے وہ تقدس کو پمار رکھا جائے اس کی بے حرمتی نہ ہو جیسے آپ نے بتایا نا کہ آپ نے بڑی جد و جود کی اپنے مقامی سطح پر اور زلہی سطح پر آپ نے زلہی انتظامیوں کے انفارم کیا ہے مقامی انتظامیوں کو بھی آپ نے انفارم کیا ہے اس کی ضبوحالی کے حوالے سے آپ نے بتایا جیسے جسٹی کی انتظامیوں اور تحصیل انتظامیوں کے رسپونڈ کیا ہے ان کی کیا کارکردگی ہے ان کا رسپونڈ کیا ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے یہاں پر تو صرف پٹواری کے علاوہ تو کوئی اور بندہ نہ تو دیکھنے آیا ہے نہ اس نے چیک کیا ہے میں نے ڈی سیو کے ڈی سیو دفتر بہت زیادہ چکر لگایا ہے اسی صاحب کے بھی پاس بہت زیادہ دفعہ ہم پہنچے ہیں کہ اس پر نظر کی جائے غور کی جائے لیکن اب تک تو کچھ ہمیں ایسا رسپونس نہیں ملا ایسا آپ کا ریمنیو بورڈ میں یہ میٹر جو ہے وہ زیر تفتیش ہے پروسس میں ہے جی پروسس میں وہاں سے کیا امید ہے فائل آپ بتا رہے ہیں آپ کی وہاں پر ہیں یہ فائل تو مکمل ہے یہاں سے ایسی صاحب نے مکمل کی ڈی سی صاحب نے بھی اسے مکمل کر دیا ہے لیٹر ہمارے پاس ہے اور اب ایونیو بورڈ کے تعلق سے کئی بار چکر لگانے پڑے ہیں لیکن ابھی تک کچھ شنوائی نہیں ہو رہی بہت شکریہ یہ میرے ساتھ علاقہ مکین موجود تھے جو کہ اس قبرستان کی ضبوحالی کے حوالے سے بدحالی کے حوالے سے اور قبرستان کی بے حرمتی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم اس قبرستان میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں بھی تقریباً چھوٹے بڑے ٹبیاں نماز جو ہیں وہ ٹبے جس کو چھوٹے چھوٹے ٹبے ہیں وہاں سے گزر کے آنا پڑا ہے ہمیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے ہم تو صرف ایک ماہیک اور ایک کیمرہ لے کے اس قبرستان میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں اگر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے تو یہ لوگ تو ایک چار پائی پر میت لے کے اس قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ ان کی مشکلات کس قدر زیادہ ہو سکتی ہیں یہ صرف یہی جان سکتے ہیں یہی بتا سکتے ہیں اور ان کا آئیڈیا اور احساس ان کو ہی ہو سکتا ہے مجھے بہت شرم آئی میں نے جب اس قبرستان کی صورتحال دیکھی اور میں شرم سے تار تار ہو گیا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ تمام اقوام کو فسیلیٹیٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سمجھ سے بات بالا تار ہے کہ جب گورنمنٹ تدفین کے لیے قبرستان کے لیے جگہ فرام کرتی ہے تو اس قبرستان کی پروٹیکشن کے لیے اس کی حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کرتی یہ بات جو ہے وہ میری سمجھ سے بالا تار ہے جیسے کہ علاقہ مکین بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایسی صاحب ڈی سی صاحب اور اب جو ہے ان کا میٹر وہ ریونیو بورڈ میں جو ہے وہ چل رہا ہے وہ زیر سماعت ہے وہاں پر زیر تفتیش ہے یہاں ان پروسس ہے بس کہنا یہی چاہوں گا کہ اگر گورنمنٹ جگہ دیتی ہے قبرستان بنانے کے لیے تو وہ کوئی بھی قوم ہو قبرستان کوئی بھی ہو حکومت کو چاہیے اس کی حفاظتی اقدام آت کریں اگر نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بے حصی کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو آپ کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس طرح سے میرے لیے مشکل ہو جائے اگر میں آپ کو سائیڈ فوٹیج میں ونڈو سکرین میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر چونکہ چار دیواری نہیں ہے مقامی کاشتکار پانی لگاتے ہیں پانی قبرستان میں آجاتا ہے قبرے جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں اور رسہ بھی نہیں ہے یہاں پر آنے کے لیے تو میں بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا اس چینل کے پلیٹ فارم سے کہ اگر حکومت ان کو جگہ دی ہے تو حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ قبرستان کے لیے جو ہے وہ حفاظتی اقدام آت کرے تاکہ مقامی لوگ جو ہیں وہ فسیلیٹیٹوں ان کو سہولیات ملیں اور وہ بہ آسانی اپنی میتوں کی جو ہے وہ تدفین کر سکیں اس کے ساتھ ریونیو بورڈ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کی شنوائی جو ہے وہ یقینی بنائے اسی صاحب ڈی سی صاحب اور ریونیو بورڈ حکومت وقت ان تمام کو سوچنا چاہیے قبرستان کوئی بھی ہو وہ اس کا جو تقدس ہے وہ قابل احترام ہے اس کی پامالی کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں ہے کوئی بھی قبرستان ہے اس کی پامالی نہیں ہونی چاہیے اس کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں انتظامیہ کو حکومت کو ڈسٹک انتظامیہ کو تحصیل انتظامیوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے میں صرف اس پریفارم سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بے حصی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے بے حصی کو توڑ دینا چاہیے اگر ان کے مسائل ہیں تو اس پر نوٹریس دینا چاہیے اور ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کو جل سے جل نکالنا چاہیے اسحاق جوید کو اس پروگرم تاکلی جازدی جیگا اللہ حافظ